قرآن اور احادیث میں استغفار کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے اس لیے مومنین کو چاہیے کہ ہمیشہ استغفار کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہے خاص طور پر نمازِ اثر کے بعد استغفار ضرور کرنا چاہیے کیونکہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نمازِ اثر پڑھنے کے بعد ستر مرتبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سات سو گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں سات سو گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں اگر نمازِ اثر کے بعد ستر مرتبہ استغفار کریں اور پھر امام نے فرمایا کہ اگر اس کے کتنے گناہ نہ ہوئے مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت کم گناہ کرتے ہیں اس کے اگر اتنے گناہ نہ ہوئے تو اس کے والدین کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور اگر اس کے والدین کے بھی اتنے گناہ نہ ہوئے سات سو گناہ تو اللہ تعالیٰ اس کے رشتے داروں گے اتنے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور یہ روایت اللہ محمد باکر مجلسی رحمت اللہ علیہ ایک کتاب روح الحیات میں بیان ہوئی ہے اس لیے ہمیں چاہئے کہ ہم ہمیشہ استغفار کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہیں اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیل فور رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیں تاکہ ہمیں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن مل سکتے ہیں